بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تمام معزز سامعین و ناظرین کنفرمیشن پائنٹ کے پلیٹ فارم خوش آمدید سامعین و ناظرین ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت مشہور ہے کہ جو شخص بیمار ہوئے بغیر فوت ہو جائے تو اس کی وفات کو اس کی موت کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ بغیر کسی تکلیف سہے وہ بندہ فوت ہو گیا اور اس کو موت آگئی بغیر کسی تکلیف کو برداشت کیے تو کیا بیمار ہوئے بغیر موت آنا بہتر ہے یا بیمار ہو کر موت آنا بہتر ہے اس بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں موتع امام مالک میں حدیث پاک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ انور میں ایک شخص کو موت آئی تو کسی نے کہا اس کے لئے خوش خبری ہے کہ وہ اس حال میں فوت ہوا کہ کسی مرض میں مبتلا نہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر اللہ پاک اس کو مرض میں مبتلا فرماتا تو اس کے سبب اس کی برائیاں مٹائی جاتی یہ موتع امام مالک کی روایت ہے تو پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ بیمار ہوئے بغیر موت آنا اچھا نہیں جو شخص بیمار ہو کر فوت ہوتا ہے بیمار ہو کر اس کو موت آتی ہے تو جو وہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس مرض کے بدلے میں اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے وہ مرض اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے کہ نہیں ہے یہ مرض میں مرضی bedsی ہے بیمار ہو کر دیتا ہے موسیقی